سیڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اگر ہمیں ایک ریگولر ہیگزاگون کی سائیڈ گیون ہو تو ہم کس طرح سے ہیگزاگون کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں ہیگزاگون ایک ایسی شیپ ہوتی ہے جس کی سکھ سائیڈز ہوتی ہیں جیسے کہ ہمارے سامنے یہ دو شیپس ہیں کلوز شیپ ہوتی ہے اور اس کی سکھ سائیڈز ہوتی ہیں اور ریگولر ہیگزاگون کیا ہوگی جس کی تمام سائیڈز کی لیندھ اور انگلز برابر ہوں گے جیسے کہ ہمارے سامنے جو پہلی شیپ ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کی تمام سائٹس کی لینڈ برابر ہے تو اس سے ہم کہیں گے کہ یہ ریگولر ہیگزاگون ہے اور جو دوسری شیپ ہے اس کی سائٹس کی لینڈ ڈفرنٹ ہے تو یہ ایر ریگولر ہیگزاگون ہے تو اب ہم اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں ایک ہیگزاگون کی سائٹ گیون ہو تو اس کی مدد سے ہم ریگولر ہیگزاگون کو کس طرح سے کنسٹرکٹ کرتے ہیں اگزیمپل دیکھ لیتے ہیں کنسٹرکٹ آر ریگولر ہیگزاگون اے بی سی دی ای ای ایف وین میجرمنٹ آف اے بی اس 3 سنٹی میٹر یعنی ہمیں ہیگزاگون کی ایک سائٹ دی گئی ہے 3 سنٹی میٹر اور اس کی مدد سے ہم نے ریگولر ہیگزاگون کو کنسٹرکٹ کرنا ہے جیسا کہ یہ ایک ریگولر ہیگزاگون ہے تو اس کی تمام سائٹس کی لینڈ 3 سنٹی میٹر ہی ہوگی تو کنسٹرکشن سٹارٹ کرتے ہیں جب بھی ہم نے ریگولر ہیگزاگون کو کنسٹرکٹ کرنا ہوتا ہے تو جتنی اس کی سائٹ لینڈ دی ہوتی ہے سب سے پہلے ہم اتنی ہی ریڈیس کا ایک سرکل درہ کرتے ہیں یعنی کہ ہم یہاں پر 3 سنٹی میٹر ریڈیس کا ایک سرکل درہ کریں گے تو ہم پہلے ایک سکیل کی مدد سے ایک کمپس کو 3 سنٹی میٹر تک کھول لیتے ہیں تو ہم نے کمپس کو 3 سنٹی میٹر تک کھول لیا ہے اور اب ہم اتنا ریڈیس رکھتے ہوئے ایک سرکل درہ کریں گے تو ہم یہاں پر 3 سنٹی میٹر ریڈیس کا ایک سرکل درہ کر لیتے ہیں اس کے سنٹر کو ہم نام دے دیتے ہیں O کا اور یہ پوائنٹ لکھ لیتے ہیں draw a circle of radius 3 سنٹی میٹر with center at O تو ہم نے 3 سنٹی میٹر ریڈیس کا ایک سرکل درہ کیا ہے جس کا سنٹر ہے O تو اب اس کے بعد ہم یہاں پر سرکل کے سرکم فرینس کے اوپر کہیں پر بھی کوئی پوائنٹ A لے لیتے ہیں تو ہم یہاں پر ایک پوائنٹ A لیتے ہیں اور اب ہم نے کیا کرنا ہے کمپس کا نیڈل پوائنٹ A پر رکھنا ہے اور اس کو 3 سنٹی میٹر تک کھولنا ہے اور 3 سنٹی میٹر ریڈیس کے ساتھ ہم نے ایک آرک کی مدد سے سرکل کے سرکم فرینس کے اوپر یہاں پر ایک آرک لگانی ہے اور یہ آرک جس پوائنٹ پر سرکل کو کٹ کرتی ہے اس پوائنٹ کو ہم کہہ دیتے ہیں B یہ سٹیپ ہم لکھیں گے Take a point A on circle یعنی سب سے پہلے ہم سرکل کی اوپر ایک پوائنٹ A لے رہے ہیں Draw an arc on the circle with center A and radius 3 cm یعنی ہم نے سرکل کی اوپر ایک آرک درا کی ہے جس کا center A تھا اور radius 3 cm تھا Mark the point as B تو ہم نے اس پوائنٹ کو B mark کر دیا ہے اب نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے B کو center رکھنا ہے اس طرح سے اور 3 cm radius کے ساتھ ایک اور آرک لگانی ہے سرکل کے اوپر جس پوائنٹ پر یہ آرک سرکل کو کٹ کرے گی اس پوائنٹ کو ہم کہہ دیتے ہیں C اور یہ سٹیپ لکھیں گے Taking B as center and radius 3 cm Draw an arc to cut the circle at point C یعنی کہ اب C پر اس آرک نے سرکل کو کٹ کیا ہے اس کے بعد ہم نے اب C کو center رکھنا ہے اور ایک اور آرک درا کرنی ہے سرکل کے اوپر اور جس پوائنٹ پر یہ کٹ کرے گی اس پوائنٹ کو ہم کہہ دیتے ہیں D یہ سٹیپ لکھیں گے Taking C as center and radius 3 cm Draw an arc to cut the circle at point D اب ہم D کو center رکھیں گے اور 3 cm radius کے ساتھ ایک اور آرک کی مدد سے سرکل کو کٹ کریں گے پوائنٹ E کے اوپر اور یہ سٹیپ لکھیں گے Taking D as center and radius 3 cm draw an arc to cut the circle at point E اس کے بعد اب ہم point E کے اوپر یہاں پر کمپس کو رکھیں گے اور ایک اور آرک لگائیں گے جو کہ سرکل کو کٹ کرے گی point F کے اوپر یہ سٹیپ لکھیں گے Taking E as center and radius 3 cm draw an arc to cut the circle at point F اس کے بعد ہم کمپس کو ریموف کر دیں گے اور اب یہ تمام پوائنٹس کو آپس میں جوائن کر دیں گے یعنی A کو B B کو C C کو D اور اسی طرح تمام پوائنٹس کو آپس میں ملا دیں گے اس طرح سے ہم سکیل رکھیں گے اور A کو B سے جوائن کریں گے اسی طرح B کو C کے ساتھ point C کو D کے ساتھ D کو E کے ساتھ point E کو F کے ساتھ اور F کو A کے ساتھ جوائن کر دیں گے یہ سٹیپ لکھیں گے join point A with B B with C C with D D with E E with F and F with A تو یہ جو ہمارے پاس shape pi ہے اس کی کتنی sides ہیں 1 2 3 4 5 6 6 sides ہیں اور تمام sides کی length کتنی ہے 3 cm کیونکہ ہم نے جو arcs لگائیں تھی وہ 3 cm کے distance پر لگائیں تھی یا 3 cm کے radius پر لگائیں تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو regular hexagon ہے A, B, C, D, E, F یہ construct ہو چکی ہے ہم لکھیں گے A, B, C, D, E, F is the required regular hexagon تو اس طرح سے اگر ہمیں regular hexagon کی ایک side given ہو تو ہم اس کی مدد سے regular hexagon کو construct کر سکتے ہیں تو آج کا ہمارا topic تھا construct a regular hexagon when a side is given 棄 ساگر موسیقی